تو ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بنجر ہوکے رہ گیا یعنی ایک زمانہ تھا جب پاکستان قائم ہوا تو وہ پنجاب یونیورسٹی تھی اور کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی سندھ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی اچھا یہ یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں تھی اب وہ ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہیں جن کے اوپر یونیورسٹی کا مورڈ نہ گیا تھا میری عقید رائے میں جس یونیورسٹی میں عدبیات دینیات فلسفہ سوشالوجی یہ مذہبین نہیں پڑھا جاتے جنہیں ہمینٹیز کہتے ہیں انسانی انوم جو انسان کو انسان بناتے ہیں تو وہاں انسان مشید کا پرتبط کے رہ جاتا ہے اور جہاں تک ہماری روایت کا تعلق ہے زبان میں ہماری دیکھیں تو کبھی صرف علم نہیں بولا جاتا تھا علم و ہنر تو پہلے علم سیکھیں اس میں سے کچھ ہنر بھی نکل آئے گا روٹی روزگار کا بصر بھی آ جائے گا لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کی زیدی تربیت آپ کی قلبی واردات جو ہے اور وجدال آپ کا وہ ایسا تربیت پاتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ تعلیم و تربیت اور علم و ہنر تو اب ہنر ہی ہنر ہے تو وہ بستری مزدور بات کے رہ گئے ہیں اچھا جو آدمی کمپیوٹر کی دنیا میں بہت رقی کر کے پہنچ گیا اچھا اسے یہ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی روایت پہ دانشفری کیا ہوا کرتے تھی امام غزالی کا کیا بقام ہے حلاج کیسے پیدا ہوا یہ ساری چیزیں وہاں تک تو آتی ہیں یہ زیادہ ردری مختار صدیقی حبید نصیم بھی اسی کاروان کے آدمی ہیں لیکن اب چکے جب یونیورسٹیوں کی فیرست گنواتے ہیں ہمارے ہاں اور ان کا سٹینڈرڈ براتے ہیں تو کہتے ہیں کاروانی اعظم یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے میں خود اچھا یونیورسٹی میں رہا وہی سے پہلی ریٹائرمنٹ ہوئی لیکن میں اسے یونیورسٹی نہیں مانتا اس لیے کہ جس یونیورسٹی میں فلسفہ نہیں ہے سبجیکٹ عدب نہیں ہے دیدیات نہیں ہے اب دیدیات کا بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیدیات کو ہم نے دیدی نام دیاد دیدی مدرسط کے سفرد کر دیا